موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید محمد عقیل حسینی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے لقمہ حرام اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی لعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا اب القاصم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ تیبین تاہرین الماسومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ في قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَعْقُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَعْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِیْرًا آج ہماری گفتگو جہاں وہ ایک اہم پہلو کے اوپر ہے اور ایک اہم موضوع کے اوپر ہے وہ موضوع سوالے سے ہے جس کے اوپر تمام عبادات اور تمام ہماری طاعات اس کے اوپر ڈیپینٹ کرتی ہیں اور منحصیر ہیں کہ اگر اس سے نہ بچا جائے تو ہماری نمازیں ہمارا روزہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب کی سب بیکار ہو جاتی ہیں اور قبولیت اپنی جگہاں پہ ہے وہ تو بعد کا مرحلہ ہے اس سے پہلے اس کا صحیح ہونا اور اس کا غلط ہونا اس عمر کے اوپر اور اس چیز کے اوپر منحصیر ہے اور وہ ہے مالِ حرام اور مالِ حلال اس لیے کہ انسان کی زندگی میں ایک یہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان کذب کرتا ہے کماتا ہے اور روزی روٹی حاصل کرتا ہے تو اس روزی روٹی کا جائز ہونا ضروری ہے لازم ہے واجب ہے اور صرف وصرف وہ جو کام کر رہا ہے صرف اسی کا جائز ہونا اور حلال ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ طریقہ بھی جائز اور شریح ہونا چاہیے اگر صحیح تجارت صحیح بزنس اور صحیح قصب جو ہے وہ انسان کر رہا ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے اور اس کا اثر صرف اور صرف انسان کے جسم پہ نہیں بلکہ انسان کی روح کے اوپر پڑھتا ہے حرام پیسے سے اگر انسان رزق کما کر کے گھر میں لاتا ہے اور لانے کے بعد اس کے گھر کا خرچہ اس پیسے سے چلتا ہے کھانا پینا وغیرہ جو کچھ بھی روز مرہ کی زندگی میں اس کے لیے ضروری ہے وہ انجام پا رہا ہے تو اب اس کے گھر میں جو بھی کھانا پینا بن رہا ہے چونکہ حرام پیسے سے آیا ہے لہذا وہ بھی حرام ہی قرار پائے گا نتیجتا انسان اس کے ساتھ جو بھی عبادت اور جو بھی عمل خیر انجام دے گا وہ عمل خیر عمل خیر نہیں رہے گا بلکہ عمل شر بن جائے گا اسی حوالے سے قرآن مجید میں متعدد مقامات کے اوپر اور روایات میں تاقید کی گئی ہے کہ تمہارے دہن تک لقمہ حرام نہیں جانا چاہیے میں نے جی سائیت کی تلاوت کی ہے اس آیت میں خدا بند عالم ایک موضوع کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہیں وہ حق کہ جو یتیموں کا حق ہے اسے خود کھا جاتے ہیں اور یتیموں تک نہیں پہنچاتے ظلم کرتے ہیں ظلم کے ذریعے سے کھا جاتے ہیں حقیقتاً وہ غزہ نہیں کھا رہے ہیں بلکہ وہ آگ ہے کہ جو ان کے پیٹ میں اور ان کے شکم میں جا رہی ہے اور وہ آگ ہے کہ جو کھا رہے ہیں اور اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کو بھی اپنی برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت اور اپنے عقبے کو بھی تباہ اور برباد کر رہے ہیں دوسری جگہ پہ خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس آیت میں خدا اشارت فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان ایک دوسرے کے مال کو باطل کے ذریعے سے اور حرام کے ذریعے سے نہ کھاؤ یعنی ایک دوسرے کے مال کو کھانا حلال حرام نہیں ہے یعنی کسی کے گھر پہ ہم جائیں ہمیں دعوت دی جائے اور ہم جا کر اس کے گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے یہ تو اچھا بھی ہے بعض موقعوں کے اوپر دعوت کے حوالے سے حکم بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومین کسی دوسرے بندہ مومین کو دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور اس کا ثواب ہے ایک طرف جسمانی غزہ بھی مل رہی ہے دوسری طرف ثواب کی شکل میں انسان کو روحانی غزہ بھی مؤثر ہو رہی ہے لیکن اگر کسی دوسرے کا مال ہم حضام کے ذریعے سے کھا جائیں کسی نے ہمارے پاس کوئی پیسہ رکھوایا تھا کوئی رقم رکھوای تھی ہم اس سے کھا جائیں اور اپنے مصرف پہ لے آئیں اور پھر اسے واپس نہ کریں اس کی اجازت نہ ہو اس حوالے سے تو گیا میں نے دوسرے کے مال کو بغیر اس کی رضا کے بغیر اس کی مرضی کے کھا لیا نتیجہ کیا ہوگا کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہمارے اوپر لقمہ حرام کھانے کا الزام آئید ہوگا اور ہم اللہ کی نگاہ میں بھی اور اللہ کے سامنے بھی جسے کہلئے شرمندہ ہوں گے معاصیتکار اللہ کے کہلائیں گے اور جس کا مال کھایا اس کی نگاہ میں بھی ہمارا اعتبار کم ہوگا اب آئیے دیکھئے روایات اس حوالے سے میں نے دو آیاتیں آپ کی خطبتیں پیش کی اور بھی بہت سے آیاتیں کہ جسے پیش کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے لیکن میں ان روایات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس حوالے سے بڑی اہم ہیں اور ان آیات کے حوالے سے ہم کو ایکسپلین کر رہی ہیں اور ہم کو بتا رہی ہیں کہ کیا اثرات ہوتے ہیں ہمارے اوپر کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں لقمہ حرام کے تو پہلا اثر جو مترتب ہوتا ہے رسول خدا سے روایت کی گئی ہے اب آپ دیکھیں کتنی سخت حدیث ہے یہ رسول خدا کی ہمارے حوالے سے اور ہم کو متنبع کیا جاتا ہے جو ایک لقمہ حرام کو کھا لے زیادہ کھانے کی بات نہیں ہے ایک لقمہ حرام بھی اگر انسان کے دہن کے اندر چلا جائے لم تقبل لہو صلاة اربعین لیلہ چالیس راتوں تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے اب آپ سوچئے یعنی ایک لقمہ اگر ہمارے دہن میں چلا جائے تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چالیس راتوں تک ہماری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں خرار پائے گی ہماری محنت رائے گا ہو جائیں گی ہماری جتنی کوششیں ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گی گنہگار اوپر سے ہم ہوں گے اور ہمارے نام آمال میں برائیوں کا اضافہ الگ سے ہوگا یعنی خدا کی رحمت اور خدا کا کرم جو ہے وہ ہم سے مو پھیر لیتا ہے ایک لقمہ حرام کے دہن تک جانے کی صورت میں دوسری شخص دوسری ایک جو حدیث ہے یہ بھی حدیث دیکھئے یہ دیکھئے ہماری زندگی میں یہ وہ مطلع ہونے والی یعنی جس میں ہم جس سے کہہ لیے ہماری زندگی میں گزرنے والی چیزیں ہیں کہ انسان دعا کرتا ہے ہزاروں دعائیں انسان کرتا ہے ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے دعا کرتا ہے مرض سے شفا کے لیے دعا کرتا ہے رست میں برکت کے لیے دعا کرتا ہے اور دوسری چیزوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا ریزن تلاش کرنا چاہیے اس کا سبب تلاش کرنا چاہیے کہ وہ سبب کیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں دیکھیں ایک دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے لم تستجب لہو دعوتن اربعین ثباحا کہ اگر کوئی انسان لقمہ حرام کو اپنے دہن تک لے کر کے جاتا ہے تو اب یہ رسول خدا کی حدیث کا تسلسل ہے جسے میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کی چالیس راتوں تک نمازیں قبول نہیں ہوتی دوسرا نقصان جو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے لم تستجب لہو دعوتن اربعین چالیس صبح ہماری کوئی دعا جو ہے وہ باب جعبت سے ترین ٹکراتی یعنی جسے اللہ قبول نہیں کرتا اور ہماری دعا کوئی بھی دعا ہماری مکمل نہیں ہوتی ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی چالیس صبح تک اچھا اب اس آیت کے اندر دیکھیں نکتہ ہے پہلا نکتہ یہ ہے کہ نماز کی بات آئی تو خدا نے کہا اربعین لیلہ چالیس راتوں تک اب یہ رات کی کیا دن میں نماز نہیں پڑھتے ہیں نہیں دن میں بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن چالیس راتوں تک کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو شب کی عبادت ہوتی ہے وہ خلوت کی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کو بڑی محبوب ہے یعنی ہر عبادت ممکن ہے کہ خدا قبول نہ کرے لیکن جو شب زندہ دار ہوتا ہے اور نماز شب کا پابند ہوتا ہے اور شب کی نمازوں کو خلوت میں پڑھتا ہے ان نمازوں کے قبول ہونے کے چانسے سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور انہی نمازوں کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ایک لوگ میں حرام بکھایا ہے تو وہ نمازیں بھی قبول نہیں کروں گا جو آسانی سے قبول ہو جاتی ہیں اور پھر خدا جب دعا کی بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے چالیس صبحوں یعنی چالیس دن تک صبحوں میں کی جانے والی صبحوں میں کی جانے والی دعا انسان کی قبول نہیں ہوتی یہ دعا کے ساتھ صبحوں کی شرط کیوں لگائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہترین وقت اللہ سے دعا کرنے کا ہے وہ ہے صبحوں کا وقت کہ جب انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے جب انسان نماز مکمل کرتا ہے تو اس کے بعد جو دعا کرتا ہے ان دعاوں کے قبول ہونے کے چانسے سب سے زیادہ ہوتے ہیں کیوں اس لئے کہ خدا باب اعجابت کو قبول کر دیتا ہے یعنی خدا کھول دیتا ہے وہ اللہ کا دعا کی قبولیت کا دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی جب اس وقت دعا کرتا ہے تو خدا و اندیالم اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے خدا کہہ رہا ہے لیکن اگر تم نے لقم حرام کھایا ہے تو چالیس دن تک چالیس صبح بھی اگر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا ہماری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے تمہاری کوئی دعا بھی مکمل نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَكُلُّ لَحْمِنْ کُلُّ لَحْمِنْ ہر وہ گوشت ہر وہ گوشت کہ جو اس غزہ کو اس مال حرام کو کھانے کی صورت میں ہمارے بدن پہ چڑھا ہے اور بنا ہے وہ خون جو ہماری رگوں میں اضافہ ہوا ہے وہ گوشت جو ہماری ہڈیوں کے اوپر اضافہ ہوا ہے وہ مسلس جو ہماری تیار ہوئی ہیں اگر وہ لقم حرام کے ذریعے سے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کو جہنم میں جلایا جائے ان کا حق یہ ہے کہ وہ جہنم کے حوالے اسے کر دیا جائے اچھا اب آپ دیکھیں پھر دعا کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے دیکھئے کیسے ہم کو سمجھایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے اس مال حرام سے دور رہنے کے حوالے سے ہمیں ترقیب کی جا رہی ہے اور ہمیں چاہیے کہ اسے بچیں اور انسان دیکھئے ایک معاملہ معاملہ یہ ہے کہ جب انسان لقم حرام کی طرف جاتا کیوں ہے لقم حرام کی طرف جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کو جیسے رازق ماننا چاہیے ویزے رادق نہیں مان رہا ہے تب ہی تو حرام کی طرف جا رہا ہے جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حلال سے روزی دینے کے لیے تیار ہیں ہم تمہیں حلال سے روزی دینے کے لیے تیار ہیں اور ہمیں یقین نہیں ہے اس بات کے اوپر تب ہی تو ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں اور اگر اللہ کی اس وعدے پہ اگر ہمارا یقین ہوتا تو ہم کبھی حرام کی طرف نہیں جاتے تو حقیقتا ہم مال حرام کی طرف جا کے لقم حرام کی طرف جا کے خدا کی رضاقیت پر شک کر رہے ہیں اور خدا یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ خدا کی رضاقیت کے اوپر کوئی شک کرے وہ خدا کے جو فیرون کو بھی دیتا ہے وہ خدا کے جو نمرود کو بھی غزہ دیتا ہے وہ خدا کے جو ہر ایک کو غزہ دیتا ہے کوئی اس کی رضاقیت کے اوپر شک کرے تو خدا وندی علم کیسے اسے ماف کر دے اب دیکھئے یہ ایک آخری حدیث اور گفتگو اختتام کی منزلوں سے خدا یہ گارنٹی دے رہا ہے من کا دعا تم پہ لازم ہے کہ تم دعا کرو وعلی الاجابہ اور مجھ پہ لازم ہے کہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرو یعنی جیسے ہم پہ ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا یہ ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے دعا کرو دیکھو ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جن کے سامنے تم ہاتھ پھیلاو تو تمہارے ہاتھ کو خالی جانے دیں نہیں ادعونی دعا کرو استجب لکم میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا وہی فقرہ اس حدیث کے اندر بھی ہے کہ فمن کا دعا تمہاری جانب سے دعا ہے یہ حدیث قصی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں فمن کا دعا تمہاری جانب سے دعا ہے وعلی الاجابہ اور ہم پہ لازم ہے کہ ہم تمہاری دعا یعنی خدا نے خود پہ لازم کر رکھا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ہم سے دعا کرے تو ہم اس کی دعا کو قبول کریں لیکن اب خدا کے اگلا جو فقرہ ہے وہ بڑا ہم ہے فلا تحجب انی دعوة الا دعوة عقل الحرام کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی کہ جسے میں نہ قبول کروں سوائے ایک دعا کے کہ جو لقمہ حرام کے ذریعے سے کی جاری ہے یعنی ہر دعا کو خدا قبول کرتا ہے صرف اس کی دعا کو قبول خدا نہیں کرتا ہے اور اس کی دعا رد ہو جاتی ہے کہ جو لقمہ حرام کھاتا ہو جس کی غزہ جس کا گوشت جس کے بدن میں بننے والا خون جو ہے وہ حرام لقمہ حرام کے ذریعے سے بنا ہو اب اگر وہ دعا کرتا ہے تو تنعوسی کی دعا ایسی ہے کہ جسے خدا قبول نہیں کرتا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سننتِ حجتِ اسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد عقیل حسینی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ